تاریخ مسئول صاحب نے فرمایا کہ امام حسین کہہ رہے تھے کہ میں نے ڈائریکٹ بیعت کرنی ہے بھئی مجھے اس سے بیعت کرنی ہے یہ جو الفاظ ہے نا کہ میں اس کی ڈائریکٹ بیعت کرنا چاہتا ہوں میری یزید سے ملاقات کرا دو یہ آپ دنیا اسلام کی کسی صحیح حدیث سے نہیں دکھا سکتا پسید اسی بات دے کسی کتاب میں یہ الفاظ ہی نہیں ہے امام حسین کی کہ وہ کہتے ہو تاریخ کی کتابوں میں بھی کوئی authenticated words ایسے نہیں ملے کہ آپ نعوذ باللہ استغفراللہ استغفراللہ در گئے توبہ استغفراللہ در گئے اور آپ نے کہا نہیں نہیں میں تو ایسے ہی آیا تھا میں نے جو انا بس میری یزید سے ملاقات کرا دو یار استغفراللہ آپ یہ بات جب سنتے ہیں تو آپ کو لگتا نہیں کہ یار یہ کون ہے یہ بندہ یہ کوئی حسین نہیں ہو سکتا یہ حسین نہیں ہو سکتا یہ کوئی اور ہو آپ کو محسوس نہیں ہوتا ہے یہ بات غور کریں آپ جب آپ یہ بات سنتے ہیں یہ لگتے ہیں الفاظ حسین ابن علی کے جو ہر جنگ میں اپنے ابو کے ساتھ تھے علی ابن ابی طالب کے ساتھ تھے ہر جنگ ہر غزوے میں ہر جنگ میں اپنے والد کے ساتھ دینے والی شخصیت وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں 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 مجھے جانے دیں نہیں 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 توبہ توبہ یعنی سوچیں یہ بات کہ یہ بات کرنے والے تاریخ مسئول صاحب کو ہوش نہیں تھے آپ کہاں تھے یہ کیا بات کہہ رہے ہیں آپ کس کتاب میں پڑھی آپ نے بس گپے سنا دی لوگوں کو ایموشنل ساتھ ساتھ تھوڑا کرتے گے اور ساتھ ساتھ یہ بتاتے گے مقصد کیا ہے یہاں پہ بچانا اس کو ہے جو شام میں بیٹھا آپ نہیں بچا سکتے المستدر الحاکم کی حدیث نہ آپ کو بیش کریں کہ اللہ کی قسم کوئی شخص پوری زندگی روزہ رکھتا رہے اور حجر عصبت اور مقام عبرہیم کے دوران مکہ میں نمازیں بھی پڑھتا ہے پھر بھی ہم اہلِ بیعت کا بغز اس کے دل میں ہوا تو سیدھا دوزق میں جائے گا تو آڑے رویت ہیں سارے چکے جانے نے تو آڑی ساری دعوتیں تو ہی چکی جانے ہیں سارے بسترے تولیقی جماعتیں چکے جانے ہیں اگر بغزِ اہلِ بیعت ہوا اور بغزِ اہلِ بیعت کا مطلب یہ ہے کہ اہلِ بیعت کے دشمنوں کے لیے دل میں نرم رویہ رکھنا ہاں یہ بڑا سان ہے حسین اور جزید کی محبت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی آلِ امیہ اور علی کی محبت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے کہ دونوں چیزوں کو پہلل میں لے کے چلیں